اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اگرامی ہمارے سامنے ایک سوال رکھا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مردہ افراد سے مدد اور توصل کیا جا سکتا ہے مردہ افراد سے مدد مانگنا اور توصل کرنا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے یہ سوال بہت ہی معروف بھی ہے اس پر بہت گفتگوئی بھی ہوئی ہے اور ہمیشہ یہ سوال اٹھتا بھی رہتا ہے تو بہرحال سوال کا آغاز جو ہے وہ لفظ مردہ سے ہے مردہ سے مردہ شخص سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کے ذہن میں اتنا تو ہے کہ توصل اور مدد کے لیے زندہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے مردہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور غالباً زندہ سے توصل اور مدد اس کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو لیکن معاملہ آ رہا ہے مردے کا تو اب ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو اسی نکتے سے شروع کریں گے کہ مردہ کہتے کس کو ہیں اب سوال کی وضاحت ہم اس طریقے سے کریں گے کہ مردے کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو آیا ہم اپنے شعور ناقص میں جس کو مردہ سمجھ رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں یا اس کو مردہ کہہ رہے ہیں جو نگاہ قدرت میں مردہ ہے جس کو پروردگار عالم مردہ سمجھتا ہے ہر سوال کرنے والا جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جب ہم اس سے یہ سوال کریں گے کہ مردہ آپ کے شعور میں یا مردہ نگاہ پروردگار عالم میں تو بات جو ہے وہ بالکل ایک ایسے مقام پر آ جائے گی کہ جہاں ہر شخص یہ چاہے گا کہ زندہ اور مردہ کا مفہوم سمجھایا جائے تو دیکھئے پروردگار عالم نے اپنے کلام میں متعدد مواقع ایسے رکھے ہیں جہاں زندہ یا مردہ کا لفظ استعمال کیا ہے اب اس میں ہم بہت سے مثالیں ظاہر نہیں دیں گے کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم گفتگو کو اس طریقے سے آگے بڑھائیں کہ 20-22 منٹ میں ہماری گفتگو ختم ہو جائے سورہ یاسین میں سورہ مبارک یاسین کی سترمی آیت یعنی سیونٹیت اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیون زیرا من کانہیوں ان کو ڈرائے کہ جو زندہ ہیں اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہے پیغمبر اسلام کی ہدایات کا ذکر ہے اور کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے ان پر اس لئے نازل کیا ہے کہ یہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہیں اب سوال یہ کہ کیا کوئی بھی پیغمبر یا پیغمبر اسلام جب مبعوث بررسالت ہوتے ہیں تو کیا جیتی جاگتی انسانی بستیوں میں جا کے پیغام الہی پہنچاتے ہیں یا قبرستانوں میں جا کے قبروں میں سراخ کر کے اس میں کوئی پیغام دینے کی کوہش کرتے ہیں مردوں کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیغام یا ہدایت الہیہ ان لوگوں کے لئے ہے جو زندہ ہیں اب یہ تخصیص کرنا کہ رسول صرف زندوں سے بات کریں مردوں سے بات نہ کریں مردوں کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے مردے ہدایت نہیں حاصل کریں گے ہدایت وہ حاصل کرے گا جو زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرہ انسانی میں جو لوگ بظاہر ہمارے حساب سے زندہ ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بول رہے ہیں دنیا کے کاروبار کر رہے ہیں ان میں بھی نگاہ قدرت میں تخصیص ہے کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں نہ ہر شخص زندہ ہے نہ ہر شخص مردہ ہے تو پروردگار عالم اپنی نگاہ میں زندگی اور موت زندہ اور مردہ کا ایک خاص تصور اپنے کلام میں اپنے ہدایات میں عالم انسانیت کے سامنے رکھ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم مزید مثالوں کی طرف جائیں تو جیسے مثلاً سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے بہت ہی واضح طور پر ایک حکم بیان کیا ہے اور وہ حکم کیا ہے کہ کہا جو شخص دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور اس سے زیادہ گمراہ ہوگا اب اس کے اگر آپ ظاہری مانے لیں تو کون سا مفسر اور کون سا سمجھدار مسلمان ایسا ہے جو اس کا یہ مطلب لے کہ اگر کسی مومن کی دنیا میں بینائی جاتی رہی موتیا خراب ہو گیا یا اندھا پیدا ہو گیا تو قیامت میں اندھا ہوگا آخرت میں اندھا ہوگا جنت میں اندھا گھومتا رہے گا کوئی بھی اس کا یہ مطلب نہیں لے گا بلکہ کیا مطلب لیا جائے گا کہ آنکھ کا اندھا نہیں دل کا اندھا آنکھ کا اندھا نہیں جسم کی قوت بینائی کے زائل ہونے سے اندھا پر نہیں بلکہ قلب کی نفس کی قوتِ ادرا کے رشتہِ عبد و معبود کا زائل ہو جانا حق کی قبولیت کا مفقود ہو جانا اس کے لئے اندھے کا لفظ استعمال کیا گیا اور کہا دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا اسی طرح دنیا میں زندہ ہے دنیا میں زندہ کا مطلب کیا ہے کہ شعورِ بندگی موجود ہے قبولیتِ ہدایت کی صلاحیت موجود ہے تو زندہ ہے اور اگر قبولیتِ ہدایت کی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی تو اب وہ مردہ ہے تو اسی طرح دنیا کا اندھا آخرت میں اندھا ہوگا تو اب اس ادوار سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں زندہ ہونے سے کیا مراد ہے سورہ یونس میں پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو تو اب یہ بہرے اور اندھے کون ہیں یہ وہ ہیں کہ جو سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں سادشیں بھی کر رہے ہیں اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں اور ہر قسم کی ان میں جسمانی قوتیں موجود ہیں لیکن اللہ ان کو کیا کر رہا ہے یہ اندھے ہیں یہ بہرے ہیں کبھی کہا سمون بکمن اندھے بھی ہیں گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں اور زندہ بھی نہیں ہے زندہ نہیں ہے تو کیا ہے بھر جو زندہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا وہ مردہ ہوگا یعنی نگاہ قدرت میں مردے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ ان کی زبانیں کام کرتی ہیں جبکہ خوب بولتے ہیں تو کیا ہوا کہ قدرت کی طرف سے کسی کو غیر فعال جسم قرار دینا وہ دراصل جسم کی فعالیت کی طرف نہیں بلکہ اشارہ اس کے نفس کی فعالیت کی طرف ہے تو اب اگر کوئی شخص زندہ ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے ہم اس کو زندہ کہہ رہے ہیں لیکن قدرت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے یہ مردیں ہیں یہ تو چلتی پھرتی میتیں ہیں اور اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قتل ہو گیا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کا خون بہ گیا اس کا جسم پیوند زمین ہو گیا لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیئے گئے ان کو تم مردہ نہ سمجھنا زندہ ہیں تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے یا زندہ ہیں اپنی پروردگار عالم کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں تو کیا ہوا کہ ہماری نظر میں مردے ہیں اللہ کی نظر میں زندہ ہیں تو اب ہماری گفتگو کا لب لبا کیا ہوا کہ پوچھا جا رہا ہے کہ مردے سے توصل کر سکتے ہیں مردے سے مدد مانگ سکتے ہیں مردے کے پاس جا سکتے ہیں تو سوال یہاں پر یہی ہے کہ اگر وہ نگاہ قدرت میں مردہ ہے تو آپ کی نظر میں زندہ بھی ہو تو نہ آپ اس سے توصل کریں نہ آپ اس سے مدد مانگیں نہ اس سے آپ اپنا کوئی تعلق رکھیں اور اگر آپ کی نظر میں مردہ ہے لیکن اللہ کی نظر میں زندہ ہے تو پھر وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کی زندگی کا دائرہ کار مزید وسیع ہو چکا ہے جس وقت انبیاء علیہ السلام نے اور خصوصا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مات کے اوپر گفتگو کی لوگوں کو حیات بادز موت کے بارے میں سمجھایا تو سب سے زیادہ جس چیز پر اعتراض ہوتا تھا سب سے زیادہ لوگوں کو جو پریشانی ہوتی تھی وہ حیات بادز موت کو ماننے میں ہوتی تھی وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے جب ہم گل سڑ جائیں گے جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے ہم کیسے زندہ رہیں گے ہمارے آبا و اجداد کہاں ہیں اگر تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں تو ان کو لا کے ہمارے سامنے دکھاؤ لوگ سڑی وی ہڈیاں لا کے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تم کو ایک ایسے شخص سے ملوائیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں یا زندہ ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا جب یہ نکل آئیں گے قبروں سے تو یہ کیسے ممکن ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ عقل انسانی نے حیات بادز موت کو ہمیشہ قبول کرنے میں کراہت کی ہے اور یہ فطرت انسانی آج تک چلی آ رہی ہے کہ لوگ دنیاوی اعتبار سے رشتہ روح و جسم کے منقطع ہونے کو فنا سمجھنے لگے اور اس اعتبار سے مردے سے مانگنا گویا قبر سے مانگنا یا راک کے ڈھیر سے مانگنا یا خاک کے ڈھیر سے مانگنا یہ سمجھنے لگے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے فرمان امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ موتو قبل انت موتو مر جاؤ قبل اس کے کہ تم مرو تم مر جاؤ قبل اس کے کہ تم مرو کا مطلب کیا یہ نہیں کہ خودکشی کر لو بلکہ صورت کیا ہے کہ وہ شعور بندگی وہ علامات حیات عقلی جن کی بنا پر پروردگار عالم ان کو زندہ کہہ رہا ہے جن میں شعور بندگی اتنا ہے کہ ہدایت کو قبول کر سکیں اب یہ ہے مادہ حیات مادہ حیات عقلی ہے اور حیات کی شدت کے درجات ہیں جتنا جتنا حیات کی شدت کا اثر یا مادہ حیات عقلی انسان میں بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی اس کی حیات میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے اور اگر یہ مادہ عقلی ایک مرتبہ ارتقاء کی منزلیں تیہ کرنا چھوڑ دے تو عقلی طور پر موت واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دو دن ایک جیسے گزر گیا اس کی موت واقع ہو گئی تو اب یہ فلسفہ موت کا اور حیات کا مکمل طور سے آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کی روشنی میں اس طریقے سے غور کریں کہ مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے توصل اور مدد مانگنا اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ زندہ سے جائز ہے تو اب تو اس کے آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ نگاہ خدرت میں زندہ ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں زندہ سے بھی نہیں مانگنا چاہیے تو پھر یہ ایک الگ سوال بنے گا اس کا الگ جواب ہوگا یہاں پر مردے سے مدد مانگنے کی بات تھی اس لیے ہم نے اتنی گفتگو کر لی اور اس کے بعد صرف آخر میں ایک دو جملے ہم آپ کو اور بتا دیں کہ زندگی کیونکہ ابھی مردے کی بات ہو رہی تو زندگی بھی بات کریں زندگی کیا ہے زندگی کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں اور قوت حیات کی شدت مختلف ہو سکتی ہے لیکن لوازی میں حیات ہیں کچھ کہ جن سے حیات مرتب ہوتی ہے ایک چیز ہے حیاتِ وجود ایک چیز ہے گرد و نواح کا ماحول ایک چیز ہے اختیار کا دائرہ اور ایک چیز قوت یا شدت یہ چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو حیات وجود میں آتی ہے اب اگر انسان دنیا میں ایمان تقوی معرفت تسکیہ اور وہ تمام چیزیں کہ جو قوت حیات میں یا مادہ حیات میں شدت پیدا کرتی ہیں دنیا میں پیدا کر لے تو پھر وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور ظاہری موت کے بعد بھی زندہ ہے اور نہ پیدا کر سکے تو دنیا میں بھی مردہ ہے اور ظاہری موت کے بعد بھی مردہ ہے والسلام